کارگل ویجے دیوست کے اپلکش میں جمشد پور کے سناری ستھت آرمی کیان پریسر میں کارگل یود میں شہید ہوئے جوانوں کے پریجنوں کو روٹری کلاب اپ جمشد پور کے دوارہ سمانت کیا گیا اس موقع پر آرمی کے کئی ادھگاری بھی اپستت تھے اس دوران نو آرمی جوانوں کے پریجنوں کو شال اڑا کر سمانت کیا گیا ساتھ ہی سناری آرمی کیان کے جوانوں کے دوارہ ان کے پریجنوں کو ایک ماہ کا افراشن بھی دیا گیا وہیں جب میڈیا نے شہید جوانوں کے پریجنوں سے بات کرنی جاہی تو جوانوں کے پتنیوں کی آنکھیں نم ہو گئی نم آنکھوں سے انہوں نے کہا کہ دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے جوانوں نے اپنی قربانی دی ہے اور پرتی ایک دیش واسی کے بھی تر اسی طرح سے دیش پریم کی بھاونا جاگرے ترہنی چاہیے اچھا پھل کر رہا ہے لیکن افسوس بھی ہو رہا کہ میرا پتی دیش کے لیے صحید ہو گئے وہ یاد پھر تاجہ ہو جاتی ہے یہ سب آنے کے بعد میں آج کے دن ہی بولیں گے کہ جو بھی ہوا اچھے ہوا اور ہم کو سممانت کیا گیا تو تھوڑا ہم کو اچھا لگ رہا ہے سینہ میں جانے کے لیے ہی ہم بولیں گے کہ ہر بچہ کو جانا چاہیے تاکہ اور آدمی سرچت رہیں گے ہاں گرب تو محسوس کرتی ہوں لیکن کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاسمنٹ رہتے تو ہم کو اتنا موسکل سے گزرنا نہیں پڑتا ہے ہمارے دیش کے جو مان ہمارے بھرتی کے لیے جان دیکھے تھے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے آج آپ کوئی ہیں سب آنے کے لیے اچھا نہیں لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے بہت کرب لگتا ہے دن میں جوان کو دیکھ کے بہت افسوس رکھتا ہے پتی کا یاد ہوتا ہے میں کہیں نہ کہیں یہ گھر بھی محسوس رکھا کی دیش کے لیے دیش کے لیے جمشت پور کے ساکچے ستھے ٹی ایمیش ڈسپنسری کا جنردھار کارے کے بعد منگلوار کو نئے سرے سے اس کا اُدھگھاتن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ جس کو پرابندھن دوارہ جمشت پور میں ٹی ایمیش کے انتر کا چلنے والے سبھی ڈسپنسری کا جنردھار کارے کیا جا رہا ہے اور اب تک آٹھ ڈسپنسری کا کارے پورا کیا جا چکا ہے ٹاٹھا پرابندھن کی کوشش ہے کہ جتنی سوویدھائیں ٹاٹھا مکھے اسپتال کے اوپیٹی ویبھاگ میں ہیں اتنی سوویدھائیں سبھی ڈسپنسری میں ہو ساتھی ساتھ اب سبھی ڈسپنسری ٹی ایمیش کلینک کے نام سے جانا جائے گا ساتھی ساتھ یہاں کئی پرکار کے جانج بھی کیے جائیں گے ان سبھی کلینک کے جنردھار کارے پورے ہو جانے سے ٹاٹھا مکھے اسپتال کا بھار کم ہو جائے گا ٹاٹھا مکھے اسپنے لے جائے جا سکے اس کو اس کے لئے پلائٹ کیا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے فیزیو تھرپی ہے جیسے فارمسی ہے جیسے بلڈ پیٹالوجی ہے سپیچلیز ڈاکٹرز کا بیٹھنے کا ہے کچھ جگہ پہ ڈینٹسٹ کا ہے سب کچھ چیزیں ہم لوگ ٹلینک میں لے جا سکے اچھا فٹلیری دینا چاہتے ہیں جیسے ہمارے ایمپلوئیز بیسک لیویل میڈیکل کیر کے لیے ناکہ بیل ایمپلوئیز باقی جتنے لوگیں جمشت کر کے بیسک لیویل کیر کے لیے ہمارے ٹی ایم ایس کلینک میں آتے ہیں